اسلام علیکم دوستو یوٹیوب چینل میں ہوش احمدید ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کا بچہ تین سال کا ہو گیا ہے تو وہ ابھی بھی صحیح طرح سے بول نہیں سکتا تو یہ ایک معمولی سی جو ریمڈی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں تو اگر آپ ان بچے کو استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ بچہ آپ کا فرافر بولنے لگے گا تو ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی وہ ریمڈی ہے جس کو آپ استعمال کر کے آپ کا بچہ بلکل ٹھیک طرح سے بولنا شروع ہو جائے گا تو ناظرین ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے یہ وزارش ہے کہ اگر آپ مائی چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو پلیز ہمائی چینل کو سبسپائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک جل سے جل پہنچ سکیں دوستو سب سے پہلے آپ نے تھوڑا سا اکڑ ٹڑھا لے کر صاف کر کے پیس لیں دوستو اقل کرہا ایک عام سی جڑی بوٹی ہے جو کہ پنساری کی عام دکان سے بھی آپ کو مل جاتی ہے دوستو ایسی صورتحال میں یہ آپ ریمڈی ازمائیں اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ڈاکٹری علاج کروانے پر بھی کوئی خاص فرق نہیں کرتا اور مائیں اکثر پریشان رہتی ہیں ایک سے دو بار ہی کریں انشاءاللہ بچہ بولنے لگے گا بچے کا موں کھول کر رکھیں پانی نکلے گا جو بچے کو نگلنے نہ دیں تو دوستو اس کے بعد ایک چھٹکی شاہد لے لیں اور شاہد اس میں ملا کر بچے کی زبان پر لگا دیں موسم گرمہ ہو تو ہفتے میں دو دن کھائیں اور موسم سرمہ ہو تو ایک دن چھوڑ کر بچے کو کھلائیں اس کے علاوہ بچے کو بتک کے انڈے کھلائیں بتک کے انڈے فرائی کر کے یا بتک کے انڈے پکا کر بچے کو کھلائیں تو انشاءاللہ اس سے کافی آپ کے بچے پر فرق پڑے گا تو ناظرین یہ ریمڈی آپ نے دو سے تین دفعہ یوز کروانی ہے اپنے بچے کو تو انشاءاللہ آپ کا بچہ بلکل اچھے طریقے سے بولنا شروع ہو جائے گا تو ناظرین یہ کچھ معلومات جو میں نے آپ کے ساتھ شے کی فرنس کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو اگلی ویڈیو تاک اللہ حافظ